اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو بائیو وید انیلا اگر آپ سردیوں میں جائیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو باہر کی تیمپریچر سے اور اندر کی تیمپریچر میں واضح فرق فیل ہوگا باہر اگر ٹھانڈ ہے تو باہر اندر جو گا وہ گرمی فیل ہوگی کیوں کہ اس میں یہ اس میں ریزن کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کا ایک گلاس کا جو ہوتا ہے وہ پورا گھر بناتا ہے پورا کے پورا اس طرح شیشے کا بناتا ہے اور اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ جائیں وہ پلانٹس لگائے ہوئے ٹھیک ہے جی اگر گملے وغیر رکھیں پلانٹس اب کیا اور ہے کہ جو سورج کی شوائیں ہیں سورج کی روشنی جو ہے ریڈییشنز وہ جب آ کے اس گلاس سے ٹکر آ کے باپس جانے لگتی ہیں تو بہت ساری جو ریڈییشنز ہیں وہ اس گلاس کے جو گھر ہے اس کے اندر ہی رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اوورال اس کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہ کے بیٹا آپ سردیوں میں بھی ایسے پلانٹس بھی گرو کرواستے ہیں جو کہ گرمیوں کی فصل ہوتی ہے یا گرمیوں کے پودے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر زمین پر بھی لگو ہو رہا ہے جس کو ہم لوگ گرین ہاؤس افریکٹ کہتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو سورج کی جو شوائیں ہیں جو سن ریز ہیں اب ہماری جو ارث ہے زمین جو ہے اس کے اردگرد ڈیفرنٹ گیسز کا ایک حالہ بن گئے اٹموسفیر کے اردگرد اور وہ کون کون سی گیسز ہیں ڈیفرنٹ گرین ہاؤس گیسز ہیں جس میں کہ ہمارے پاس میتھین آ جاتی ہے کاربن ڈیا اوکسائیڈ آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اوزون جو کہ اصل میں تو سورج کی روشنی سے ہمیں بچاتا بھی ہے اور ڈیفرنٹ نائٹریس آکسائیڈ ہو گیا یہ ڈیفرنٹ ہمارے پاس گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ انسان کی ہی ایکٹیوٹی کی وجہ سے اٹموسفیر میں جا رہی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بٹا آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ جو پولوشن بہت زیادہ پولوشن ہو رہی ہے ہم لوگ آگے پولوشن ڈسکس کریں گے ائر پولوشن ہو گی مہارپا گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہیں فیکٹروں سے نکلنے والا دھواں ہیں اس کے اندر کے جتنی ہامفل گیسز ہیں وہ ساری اٹموسفیر میں جا رہی ہیں اب یہ گیسز زمین کے ہالہ سا بنا دیتی ہیں جب سورج کی ہامفل ریڈیئیشنز یا آم ریڈیئیشنز بھی آلٹرابالٹ ریڈیئیشنز زمین پہ آتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس نہیں جا پاتی ہیں ان گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے جب سن کی ریز آتی ہیں آٹھ سے ٹکرانے کے بعد واپس جانا چاہتی ہیں تو وہ نہیں جاتی ہیں اور پورے کے پورے اسی ایٹموسفیر میں ہی رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پورا کے پورا زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور تقریباً اٹھارہ سو صدیبی کے بعد سے دیکھا جیٹین ہندڈ کے بعد سے جو یہ گیسز کا شرعہ وہ ڈبل ہو گیا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ ج وہ تقریباً 30% جو ہے وہ زیادہ ہو چکی بھی ہے عام اس کے نسبت اس کے لئے جو نائٹرس آکسائیڈ ہے وہ بھی تقریباً ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے 8% اس کی جو قانٹی ہے وہ بڑھ گئے اور میتھین بھی اپنی جو قانٹی تھی اس سے ڈبل وہ گیس ہو گئی ہے اور وہ صرف صرف اس وجہ سے کہ ہیومن ایکٹیوٹی کی وجہ سے یہ گیسز جو ہیں وہ ایٹموسفیر میں جا کے ایک حالہ بنا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو سن ریز ہیں جب وہ واپس ہو جاتی ہیں زمین پر جب مگر وہ واپ تیپریچر بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ جتنی زیادہ ہیٹ ہوگی اتنا ہی جلدی جتنے آپ کے گلیشئرز ہیں اور آپ کے آئس کیپس ہیں وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں گلیشئر اور جب جو ہی یہ سارے کے سارے آئس کیپس وغیرہ میلٹ ہوں گے تو وہ سارا پانی کہاں پہ جائے گا سمندروں میں جائے گا اور الٹی میٹلی سمندر جو ہیں وہ آور فلو ہو جائیں گے آپ زمین پر دیکھئے کہ آپ اگر آپ پانی کا ایک چھوٹا سا باول لے لیں اس میں اگر آپ اپنے چھوٹا پتھر پھینکے تو تھوڑا سا وہ چھلکے گا ایک بڑی چیز پھینکا ہو گیا تو اتنا ہی پانی باہر آئے گا تو گلیشئرز جب میلٹ ہو رہے ہیں تو وہ سارا پانی سمندروں میں آئے گا اور سمندر جو ہوں گے وہ آور فلو ہو جائیں گے اور آور فلو ہونے سے کہا ہو گا کہ پوری زمین پر فلڈ آنے کا خطرہ ہے بیرحال بیسے مطلب سائنس تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو آلٹیمیٹلی لائف ختم ہو جائے کی زمین پر فلڈ بغیرہ مالدیو کی جزیرے ہیں اس میں تو وہ سطح سمندر سے تقریباً ایک میٹر کی بلندی پر ہیں اور سمندر کی جو قوانٹیٹی ہے یہ جو سمندر بڑھ رہا ہے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ 0.9 سنٹی میٹر تقریباً ہر سال بڑھتا ہے تو بیٹا سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ اگلے سو سالوں کے اندر جو مالدیو کا جزیرہ ہے وہ اندر چلا جائے گا کیوں کیوں کہ جو تیزی سے جب سمندر کا لیول بڑھ رہا ہے تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ وہ جز جزیرہ اندر چلا جائے گا اور پھر وہاں کے جو لوگوں کا رہائشیوں کو وہاں سے زبدستی نکلنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ جزیرہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا کیونکہ وہ سارا سارا پانی کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے انسان کے اپنی ایکٹیوٹی ہی ہے جو کہ یہ سارے کے سارے پرابلم جب وہ کریئٹ کر رہی ہے ابھی لاسٹ ویک یا لاسٹ منت آپ لوگوں نے چاہے نیوز میں بھی سنو گا کہ پاکستان کے اندر ہونزہ میں پورا کے پورے گل ملٹ ہوگا ہے اور اتنا پانی اس سے آیا کہ وہ پورا ایک وہ جو سیمنٹ کا بریج تھا وہ ہی اپنے ساتھ بھاگے لے گا کافی نقصان ہوگا تو وہ صرف اور سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوگا بسکلی بیٹا تو یہ ہمارے پاس گلوبل وارمنگ کا ٹاپک ہے نیکس ویڈیو میں ہم اس کو مزید ڈسکرس کریں گے آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا آج کا ٹاپک نیکس ویڈیو تک لی بیٹا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا